جب بھی سیاحت کی بات ہوتی ہے ذہن میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات آتے ہیں پوری دنیا وہاں آتی ہے گھومنے پھرنے سہر سباتے کرنے لیکن آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں سندھ دھرتی میں تھر کی سرزمین پہ تو کیوں نہ یہاں کی سیاحت کو بھی فروغ دی جائے کیونکہ یہاں پہ قلعے ہیں یہاں کی مذہبی ہم آہنگی دیکھنے لائق ہے اور یہاں کے پرانے مندر اپنی کہانی خود بتاتے ہیں اور جو کچھ نہیں بتا پاتے تو یہاں شہد جیسے میٹھے لوگ آپ کا سواگت کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں آؤں تھر جی سرزمین میں بھلی کار چاہوں تھا سہرائے تھر کا پاسبان نوکوٹ قلعہ اٹھارہ سو چودہ میں میر کرم علی خان نے اسے تعمیر کروایا تب سے لے کے آج تک یہ سندھ کیا پاکستان کیا ایشیا کے بہتی قدیم اور بہتی حسین قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کی تجین و آرائش کا کام بھی کیا گیا ہے اور اب یہ محکمہ سیاحت کی کاوشوں کی وجہ سے یہاں پہ سیاحت کافی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اگر اسے گیٹوے آف تھر ڈیزرٹ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا تو آج آپ کی سیر کرائیں گے اس عظیم الشان اور آلشان نوکوٹ قلعے کی اس قلعے کے گیارہ واشٹارز ہیں جہاں سے پہردار بیٹھ کے دور دشمنوں پہ نظر رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ بیرکس ہیں اور زندان خانہ ہے اسلحہ اور بارود ڈم کرنے کا جو ہے وہ ڈپو ہے اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہے سب کچھ یہیں بتا دیں گے ہاں اندر چلیں تو یہ ہم آگئے ہیں ایک آدمی کی تو یہ گیٹ کھولنے کے بس کی بات نہیں ہے تو خیر اب ہم قلعے کے اندر موجود ہیں نو کوٹ قلعہ نوہ کوٹ قلعہ یہ تھرپارکر کا اگر گیٹ وے کہا جائے اس کو تو بیجا نہ ہوگا اور جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پہ یہ آرمی بیرکس یہ ہوتے تھے اور یہی اس کا انٹری گیٹ ہوتا تھا یہاں پہ تمام تر فوجی جو ہیں ان کی رہائشگاہ یہ ہوتی تھی اس رہائشگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں لکڑی کا کوئی کام یا اور کسی مٹیریل کا کام نہیں ہوا بلکہ یہ سارا برکس اور مٹی کا کام ہے یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کا مسالہ الگ ہے اور نیچے جو ہے وہ چونہ اور مٹی سے یہ چیزیں بنائے گئی ہیں سوچنے کی بات ہے کہ آج کل کی ہماری تعمیرات اس میں کتنے نقص نکل آتے ہیں لیکن دو سو سال پرانے یہ قلعے آج بھی ویسے کے ویسے اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ کھڑے ہیں تین دہائیوں تک تالپوروں کی شان و شوکت دیکھنے والے اس قلعے کو پھر انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لیا لیکن پھر ہوا یہ کہ زمانے کی ستم زریفی کی دھول یہاں اتنی پڑ گئی کہ پچھلے چند سالوں میں یہاں لوگ آ بھی نہیں سکتے تھے یہاں کے صدر دروازے گر گئے یہاں کی ایٹیں اکھڑنے لگیں اب حکومت حسن اور محکمہ سیاحت نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اب ہم قلعے کے جس حصے میں موجود ہیں وہ شاہی خاندان کے زیرے استعمال رہتا تھا یہ پیچھے تالپوروں کی رہائشگاہ تھی ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے نوکر چاکر تھے ان کے بیریکس بھی یہاں پہ موجود تھے کتنی اچھی بات ہے کہ اب اس کی ریسٹوریشن کے لیے بھرپور یہاں پہ کام بھی کیا جا رہا ہے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو شاہی ریزیڈنس تھی یہاں کی وہ کس طرح کی ہوتی ہے آئی اپنا تالپوروں کی یہ رہائشگاہ اس کی تفیر و عرائش کا کام بعد میں کیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب اس قلعے کو کیپچر کیا تو جنرل چارلز جیمز نیپیر نے اس کی کمان یہاں پہ سمجھا لیکن انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اور پاکستان بننے کے کئی عرصے بعد تک یعنی کہ انیس سو پچاسی تک اس کی دیکھ ریک کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ قلعہ کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور کئی جگہ سے تو بلکل ہی غائب ہو چکا ہے ہر سال کئی افراد یہاں سیاد کی غرص سے آتے ہیں اور انہیں آنا بھی چاہیے کیونکہ یہ جو عالی شان قلعہ ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ توپیں اور ان توپوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چندر بھائی آئے تھے اور انہوں نے لکھ کے پتانا ضروری سمجھا کہ میں یہاں آیا تھا چندر بھائی آئے تھے تو ان کے ساتھ پریم بھائی بھی آئے ہیں اور پریم بھائی نے جو ہے وہ قلعہ سے اپنی محبت کا احظہر اپنا نام لکھ کے کیا ہے اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اور یہاں پہ کون کون آئے تھے یہاں پہ آئے تھے گیان بھائی بھی اور انہیں شاید یہ گیان ہی نہیں ہے کہ ان ٹورسٹ سائٹس کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ سوریا بھائی بھی آئے تھے اور انیل بھائی بھی آئے تھے اور یہ سب لے کر آئے تھے ساتھ میں عمر بھائی وہ بھی اور عمر بھائی کو شاید گھر میں پیار سے ڈیڈ مین بلاتے تو انہوں نے وہ بھی نام لکھ کے وہ چلے گئے ہیں اور آگے تو جو لکھا ہے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا خیر تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ آئیں انجوائے کریں دنیا کو پاکستان کا سندھ کا تھر کا یہ چہرہ بھی دکھائیں کہ جو بہت ہی مصبت ہے لیکن یہاں آنے کے بعد یہ حرکتیں نہ کریں کہ جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ نہ ہی آپ کو سیاحت کا گیان ہے اور نہ ہی آپ کو سندھ دھرتی اور تھر سے پریم ہے آپ میرے قب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس قرے میں یہ کچھ بیریکس ہیں یہ بیریکس کیا ہے کچھ تو یہاں پہ جو ہے وہ بیریکس اسلیخ آنے کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ ڈیپو کے طور پہ اس کے ساتھ ساتھ زندان بھی ہے یعنی کہ جیل بھی ہے اور جہاں زندان ہوگی وہاں پہ پہ پاسی گارڈ بھی ہوگا اس قلعے کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے یہ جان لینا کہ آج سے کچھ برس پہلے یہ بلکل منہدم ہونے کے در پہ آ گیا تھا لیکن اس کے بعد ٹورزم ڈیپارٹمنٹ نے کاوشے کی کوششے کی یہاں کے رکھوالوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ یہاں جہاں ہم چہل قدمی کر رہے ہیں آرام سے یہاں مٹی کے دھیر آ چکے تھے اور کوئی اندر آ بھی نہیں سکتا تھا دروازے بھی گر گئے تھے لیکن اب اتنی زیادہ یہاں پہ بھالی کا کام کیا گیا اور ابھی بھالی کا کام جاری ہے بھالی کا کام کیا گیا سرحت پار بڑے بڑے بولی وڈ سٹارز کی شادیاں ان بڑے بڑے قلوں میں ہوتی ہیں اور ایسے قلوں کو ہوتیلز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اب آپ یہ قلہ دیکھیں یہ علاقہ دیکھیں اور آس پاس کی غربت دیکھیں کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ اب ہم ان قلوں کے فائنانشل ایسپیکٹ پہ بھی نظر ڈالیں تاکہ نہ صرف یہاں کی ترقی ہو بلکہ آس پاس رہنے والوں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے یہ قلعے کا حصہ نہیں نہ ہی یہاں کوئی قدیم خزانہ دفنے کے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں تالہ لگا ہے یہ واش روم ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ واش رومز یہاں بنائے گئے تھے اور کس لئے بنائے گئے تھے سیہاں جب آئیں گے تو ان کو یوز کریں گے لیکن جہاں اتنی تعریف ہو رہی ہے ریسٹوریشن کی وہیں اس چیز پہ بھی نظر ڈالیں تو واش روم بنائیں تالے کیوں ہیں وہ یہاں سے کیا لے جائے گا یہ عظیم الشان قلعہ جو تین دہائیوں تک ٹالپوروں کی میراس رہا پھر انگریز کے قبضے میں گیا اور اب سندھ حکومت کی پروٹیکٹف تحویل میں ہے اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ نہ صرف یہاں پہ حکومتی توجہ مزید ہو تاکہ یہاں سے ریونیو کمائے جا سکے بلکہ یہ آپ سے اور مجھ سے مطالبہ بھی کرتا ہے اس کے دروبام یہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ جو لوگ جو سیاہ یہاں پر آئیں سیاہت کی غرصے گھومنے پھرنے کی غرصے وہ دنیا کو پاکستان کا مذبت چہرہ دکھائیں وہ دنیا کو پاکستان کا سندھ کا اور تھر کا پوزیٹیف ایمیج دکھائیں اور جب وہ یہاں سے جائیں تو اچھی یادے لے کر جائیں اور ان دیواروں کو اپنے نام اور دیگر نقوش پاپس نہ دے کر جائیں موسیقی 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 موسیقی